یوتمال جلے کے دگرش شہر میں سوموار کو مسلم بھائیو نے عید الاجہ یعنی بکری دیت کا پروہ اتصاہ سے منایا اس موقع پر شہر کی ویبھرنہ علاقوں کی مجیدوں میں عید الاجہ کی نماز ادا کی گئی نماز اور دعا کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے لگا کر عید کی مبارک بات پیش کی سوموار کو عید الاجہ یعنی بکری دیت کا پروہ دیش اور دنیا میں بڑے ہی اتصاہ کے ساتھ منایا گیا اسی کڑی میں یوتمال کے دگرش شہر میں عید الاجہ کی خاص نماز ادا کی گئی شہر کی تمام مسجدوں میں مسلم بندوں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی تھی دگرش شہر کے زرامہ مسجد میں شہر کازی ابو زفر صاحب نے عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ بھی پڑھا اس دوران شہر کازی نے اپنے تقریر میں عید الاجہ یعنی بکری دیت کے موقع پر اپستیتوں کو قربانی کے محتوے سے روبرو کر آیا انہوں نے بتایا کہ بکری دیت پر چنندہ جانوروں کی قربانی کرنا انہیں حلال کرنا ہی عید نہیں بلکہ خدا کو راضی کرنے کے لیے حلال کمائی سے اچھے آچرن سے اپنے پریجن اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اپنا آتھومنتن کر خود کے بھیتر چھپی برائیوں کو دور کرنے کا نام ہی قربانی ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادھارن دیتے ہوئے اپنے رب سے رشتہ جوڑ کر دنیا میں دھیان لگانے سے بچنے اور نیک کاموں کو انجام دے کر دیش اور سماج ہیت کے کاریوں کو انجام دینے کا پیغام دیا ہے بس میں دوستوں کو یہی پہنچا ہوں میں تمام لوگوں کو کہ میں بحیثے کے شہرے کاجی انجام مسلم تمام کو عید الازہ کی دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور جامہ محجید میں کافی دھن گئی لوگوں نے شانتی کے ساتھ کمن کے ساتھ وہاں پر نماز عطا فرمائی ہے اور نماز میں خودبہ پڑا گیا اور عید کے تمام مسلمانوں کے لیے تمام کے لیے دعا کی گئی ملک کے لیے دعا کی گئی آخر میں میں ایک بات کہوں گا دعا گو ہوں میں کہ اللہ دبارک و تعالی ہم نے اتفاد اتحاد اور امن عطا فرمائی دعا کے ساتھ میں ہم نے اتفاد دے کل ملا کر دگرش شہر میں اس سال بارش کے آثار کے چلتے شہر کے عدگاہ کے بجائے ویبن مزدیدوں میں عید الازہ کی نماز ادا کی گئی نماز کے بعد دیش اور سماج ہٹ میں دعا کر مسلم بندوں نے ایک دوسرے سے خوشی خوشی گلے مل کر عید کی مبارک باد پیش کی ان بی سین پریوار بھی اپنے سمست درشکوں کو عید الازہ کی مبارک باد پیش کرتا ہے ان بی سین نیوز کے لیے دگرس سے زبیر خان کی ریپورٹ